کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے اسما صاحبہ کراچی سے ہیں جو مخلوط تقریبات ان تقریبات کا تعلق اگر آپ کے آفیس یعنی وہ تقریبات تو ظاہر ہے آفیشل ہی نہیں ہوتی وہ تو ویسے ہی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے یعنی آفیس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر آفیس کے ورک سے اس کا کوئی تعلق ہے پھر تو ان میں شرکت جائز ہے آفیس کے کام کی وجہ سے لیکن ویسے ہی ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا کوئی ویڈنگ ہے اس میں اگر وہ تقریبات ہو رہی ہیں تو مخلوط تقریب میں پھر شرکت جائز نہیں ہے آپ کے شور کو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے رہا یہ مسئلہ کہ آپ اسلامی کے سکول میں جوب کرتی ہیں جہاں شریف اردی کا احتمام ہے اس فنکشن میں مائک پہ آکے کچھ بولنا پڑتا ہے تو مائک پہ آپ اگر آکے کچھ بولتی ہیں اور سامنے صرف خواتین ہیں تو پھر تو بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر مخلوط محل میں آپ کو مائک پہ آکے بولنا پڑتا ہے تو بہرحال یہ نامناسب ہے آپ اپنے آپ کو حد تل امکان اس سے بچائیں عورت کی جو آواز ہے وہ سطر میں داخل تو نہیں ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر ہر قیمت پہ عورت کو اپنی آواز کا چھپانا واجب ہے لیکن بہرحال وہ جوان عورت کی آواز فتنے کا ذریعہ ہے اس لیے اس پر علماء اس سے منع کرتے ہیں بلا ضرورت کسی غیر مرد کو اپنی آواز سنانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو بالکل ناجائز ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس میں مرد بھی ہو تو حد تل امکان اپنے آپ کو بچائیں بہت سخت مجبوری ہو تو اس کاف میں آکے ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے اس کاف میں نہیں نقاب میں یعنی جوان عورت پہ تو چہرہ بھی چھپانا فرض ہے بہت سکتی ہے